بسم اللہ الرحمن الرحیم روح کو ہوگا بدن سب سے بڑی رکاوٹ ہے روح کے سامنے میں نے پچھلے سال یہ جملہ کہا تھا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں عادتوں کا غلام ہوں یا میری عادتیں میری غلام ہیں آسان سی مثال دوں مثلا ایک بندہ سگریٹ پینے کی اسے عادت ہے سگریٹ ہے کتنا چھ سات انچ کا ہے مومن کھانا کھاتا ہے کہتا ہے مولانا اجازت ایک سگریٹ پی کے آجا ہوں میں نے کہا صبر کرو مولانا رہا نہیں جاتا اب اس کے پوری بوڈی کو کون کنٹرول کر رہا ہے ایک سات انچ کا سگریٹ کنٹرول کر رہا ہے مطلب میں کس کا غلام بنا عادت کا غلام بنا کچھ لوگوں کے سروں میں اتنا درد ہوتا ہے جب تک چائے کا کپ نہ پیئے پاگل ہو جاتا ہے بیوی کو ڈانٹنے لگتا ہے بیٹی کے ساتھ غصہ کرتا ہے اور اسے تھنڈا کون کرتا ہے ذکرِ علی یا چائے کا کپ چائے کا کپ میں نے عادت دلائی جسم کو جس مزاج میں ڈالو گے دھل جائے گا یہ تیرا اختیار ہے دو لفظ یاد رکھنا سیلیکشن اینڈ ریلیشن یہ تمہارے اختیار میں ہے اب اگر تم نے غلط سیلیکشن کی خاتون کا فون آتا ہے مولانا میری زندگی تباہ ہو گئے کیا ہوا شوہر ایسا ہے بچہ بگڑ گیا اور یہ ہو گیا ہم کیا کریں مولانا کوئی دعا مولانا کوئی وظیفہ کر نہیں سیلیکشن جب تُو غلط کرتا ہے پھر اس کے نتائج جو آتے ہیں وہ آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں اس کے نتائج سے ہم بھاگ نہیں سکتے میرے سامنے دو گلاس ہیں ایک میں زہر آئے ایک میں آبے زمزم آئے اب یہ میری سیلیکشن ہے میں کس کو پیتا ہوں اب پینے کے بعد واویلہ کرنا پینے کے بعد آہو بھکا کرنا کہ میں نے زہر پی لیا دوکٹر صاحب مجھے بچا لیجئے دوکٹر صاحب مجھے دوکٹر کہ میں کیا کروں تمہاری سیلیکشن کیا تھی غلط تھی اسی طرح تربیت کے اعتبار سے میں جسم کے لیے کس کو سلیک کرتا ہوں میں تعلقات میں ریلیشن کس سے بناتا ہوں یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں بڑا اثر ڈالتی ہیں جس کو آپ سلیک کرتے ہو چاہے بیوی کی صورت میں ہو بزنس پارٹنر کی صورت میں ہو دوست کی صورت میں ہو روڈ پہ چل رہے ہو کسی بھی صورت میں جسے سلیک کرتے ہو وہ تمہاری زندگی میں اثر ڈالتا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے جس کے ساتھ تم ریلیشن بناتے ہو ریلیشن بھی تمہارے ساتھ اثر رکھتا ہے ایک بندہ عالم کے ساتھ رہے گا زندگی میں وہ اثرات ہوں گے ایک بندہ زانی کے ساتھ رہے گا زندگی میں وہ اثرات ہوں گے ایک بندہ کوئی خاتون پوری زندگی کسی بد ہجاب عورت کے ساتھ دوستی کرے محضو فرما تو تجھے اجازت نہیں تو ہر کسی سے ریلیشن منا ہے اس کا اثر تمہارے اوپر ہوتا ہے پانچ منٹ اے سی میں بیٹھو بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پانچ منٹ ہیٹر کے سامنے بیٹھو بندہ گرم ہو جاتا ہے فرما ہے ہر مؤمن کے اطراف میں ہر انسان کے اطراف میں یا حالہ نور ہوتا ہے یا ظلمت کا دائرہ ہوتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اطراف میں نور کا دائرہ ہوتا ہے جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کے اطراف میں ظلمت کا دائرہ ہوتا ہے کیوں فرمایے جو نیگٹیو انسان ہے اس کے ساتھ وقت نہ گزارو کیونکہ نیگٹیویٹی کے ریز دیتا ہے فرمایے جو غیبت کرے جو چگل خوریہ کرے جو لوگوں کی برائیہ کرے ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو یہ تمہارے وجود میں زہر کو بڑھتا رہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھو جو تجھے علی بن نبی طالب کے فرامین بتائے جو محبت خدا کا ذکر بتائے جو لوگوں کی خوبیاں تمہارے سامنے بیان کرے اس سے کیا ہوگا تمہارے وجود میں اچھے اثرات پیدا ہوں گے تو سیلیکشن ان ریلیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں زندگی میں کس کے ساتھ ریلیشن بناتا ہوں زندگی تباہ ہو جاتی ہے ایک غلط سیلیکشن کی وجہ سے سب سے اہم ترین چیز جو ہماری زندگی میں ہے وہ شادی ہے شادی بڑا اہم موضوع ہے ایک نلمیاں یہ ہے ہم لاکھ مجلسیں کرواتے ہیں آج تک ہم نے کوئی ایسا سیشن رکھا پانچ سیشن ہی رکھتے تاکہ اس جوان کو پتا چلے مجھے کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے اس خاتون کو سیلیکشن کا پتا میں کس سے شادی کروں کس سے نہ کروں یہ بیچاری خاتون دکان پہ انگوٹھی لینے جاتی ہے دس دکانوں کو دیکھتی ہے کہ انگوٹھی ہاتھ پہ اچھی نہیں لگ رہی اس کا پتھر صحیح نہیں اس کا سونا خالص نہیں لیکن جب شادی ہوتی ہے بندہ سوچتا ہی نہیں میں کس سے شادی کروں مرد کے لیے پھر بھی اجازت ہے تھوڑا ٹیڑا میڑا ڈیسیشن لے لیں مثلاً عقیدت مرد کی حاکمیت میں یہ شادی کر لیں لیکن عورت کو قطعن اجازت نہیں ہے پوری زندگی اگر کماری بیٹھے اس کے لیے اچھا ہے اس کے بجائے کے کسی فاسق سے شادی کرے اس کے بجائے کے کسی زانی سے شادی کرے اس کے بجائے کے کسی بے دین سے بہت ریر کیسز ہوتے ہیں جس میں خاتون اپنے شوہر کو سنبھال لیتی ہے وہ ریر کیسز ہیں کبھی بھی ریر کیسز کی وجہ سے اصول نہیں بنای جاتے کیونکہ عورت محکوم ہے شوہر حاکم ہے جو اس کی ولایت میں جاتی ہے وہ اس کا نفقہ دیتا ہے اب شوہر کی ادعات واجب ہے شوہر اگر دیندار نہیں عورت زمین ہے جس میں نسل کا بیج لگنا ہے اب بیج دیکھنا ہے نا میں کیسا لگا رہا ہوں آپ کو بہترین زمین دی جائے اور بیج گندہ لگا کیا کروگے زمین کا نقصان کروگے نا یہ یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے زمین دی ہے اس زمین میں میں نے بچے پالنے ہیں اب سوچنا ہے میں کس سے شادی کر رہی ہوں شوہر ایسا ہونا چاہیے کہ نسلیں بنیں فائدہ کیا کسی فاسق و فاجر سے شادی کی شوہر پہ اتنا عورت کا اختیار نہیں چلتا نسلیں کیا ہو جاتی ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں لیکن مرد کے لئے پھر بھی گنجائش ہے مثلا آپ کسی غیر عقیدے والے سے شادی کر کے اسے شیعہ بنا سکتے ہو لیکن اجازت نہیں اپنی بیٹیوں کو وہاں دو جن کا عقیدہ تیرے عقیدے سے ملتا نہیں ہے اس سے نسلیں کیا ہو جاتی ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تبیر رسول کا فرمان ہے یہ قرآن کی آیت بھی ہے نا جس نے ایک انسان کو زندہ کیا پوری کائنات کو زندہ کیا جس نے ایک انسان کو مارا گویا پوری کائنات کو مارا مولا سے پوچھا مولا موت و حیات میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے امام فرماتے ہیں جب تو اپنی نسل کو تباہ کرتا ہے غلط ڈیسیجن کی وجہ سے غلط انسان کو اپنی بیٹی دینے کے بعد تم نے دولت کو دیکھا تم نے شہرت کو دیکھا تم نے مال کو دیکھا تم نے وہ زمین نہیں دیکھی تم نے عقیدہ نہیں دیکھا تم نے تربیت نہیں دیکھی اب اس کی نسل پوری کیا ہو جائے گی تباہ و برباد ہو جائے گی پرمایا لکھو اس کے نام اعمال میں اس نے اولاد کی شادی نہیں بلکہ اپنی اولاد کا قتل کر دیا